بھارتی نوسینہ نے عرب ساغر میں بڑا آپریشن کر دیا بھارتی نوسینہ کی بات کرتے ہیں جس کی جعبازی کا ایک اور ادھارن سامنے آیا ہے انڈیان نوی نے نائنٹین پاکستانیوں کو سیف کیا ہے فروم پائرٹس بھارتی نوسینہ نے انیس پاکستانی ناوکوں کو بچایا ہے میں کیسے ان کا شکریہ دا کروں انڈیا جو ابھی جیسے انہوں نے کر دیا ہے it means they have the capacity مسلمانوں نے بچایا تو پھر میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اب پاکستان نے نیوی کس لیے رکھی ہوئی ہے پرمیرلی ہماری نیوی کوئی پائرسی کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم اتنی نبا جوڑا نیوی کو استعمال نہیں کرتے بچا لیا تو یہ کاؤنٹ سی بات ہے سترا جانے آپ کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی ہے یہ بڑا ہی اچھا جیسٹر ہے کمال کا جیسٹر ہے انڈیا کی طرف سے انڈیا نیوی کی طرف سے باقی ہم جو ہے ہمارا فوکس داری بات ہے انڈیا پہ ہوتا ہے ہم نے بھی کئی دفعہ ان کو بچایا کیا وہ شکریہ دا کرتا ہے شکریہ اسے اللہ کا دا کرو حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس شپ پر پاکستانی کرو میمبر موجود ہیں تو فوری طور پر ان کو سیف کیا جاتا ہے ان کو بچایا جاتا ہے اور انڈیا کی طرف سے جو ہے انڈیا نیوی کی طرف سے پاکستانی کرو میمبرز کو نائنٹین پاکستانی اس کو سیف کیا گیا ایک ایسی پکچر آ رہی ہے کہ جس میں اس شپ پر پائرٹس موجود ہیں انہوں نے اپنی بندوقوں کا نشانہ پاکستانی کرو میمبرز کی طرف کیا ہوا ہے اور ان کو بچانے کے لیے کون پہنچ رہا ہے انڈیا نیوی اور آئینس سمیترا جو ہے وہاں پر پہنچ کے ان کو کرو میمبرز کو جو ہے وہ بچاتی ہے جو پائرٹس کے تھے ان کو نکالتی ہے جن کو بنا لیا تھا ان کو جو ہے وہ محفوظ کیا جاتا ہے تو یہ ایک بڑی بات ہے بہت زبردس بات ہے اب دیکھیں اس میں جو ہے لوگ یہ اگر کہیں کہ یہ تو دشمن ملک انہیں کیوں مجھا لیے انہیں چھوڑ دیتے انہیں کہتے کہ یہ ہوسٹیج ہے ان کو لے جاؤ ان کو کیوں چھوڑ رہے ہو تو ایسا نہیں ہوتا میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا اس کی وجہی ہے کہ جو ہوتی نا پروفیشنل افاج پروفیشنل آرمی پروفیشنل نیوی وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتی کیونکہ یہ کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی نا دونوں کنٹریز کے بیچ انڈیا اور پاکستان کے بیچ یہ تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہاں پر اس شپ پر کوئی بھی ہوگا تو اس کو وہ بچائیں گے جیسے کہ انہوں نے ایرانین کرو میمبرز کو بھی سیف کیا ہے صرف یہ پاکستانی کرو میمبرز نہیں تھے بلکہ اس میں ایرانین کرو میمبرز بھی تھے اس میں یہ فشرمن کی یہ بتائی جا رہی ہے یہ جو شپ ہے فشنگ شپ تھی اور اس میں ایرانین کی بھی جو کرو میمبر تھے ان کو بھی بچائے گیا تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ انڈیا نے بھی یہ کہتی یا ان کے لوگ یہ کہتے آفیسرز کے ایسا کریں پائررز کو کہ جناب علی پائررز صاحبان آپ ایسا کریں کہ ایرانین لوگوں کو چھوڑ دیں ایرانین کرو میمبرز کو اور پاکستانی کرو میمبرز کو پھڑ کے لے جو اے نانو نہیں چھڑنا اے لے جو یہ نہیں ہو سکتا اور اگر ایسا ہوتا تو یہ بھی خبر بہار آتی کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا انڈیا نے کہ پاکستانی کرو میمبرز کو لے جو ان کو ان کو نہیں ہمیں چاہیے بلکہ مزید ارہ پنجو اس طرح ہی کوئی چیز لیکن جیسا میں نے آپ کو بولا کہ یہ سب چیزیں سوشل میڈیا پر چلتی ہیں ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی پروفیشنل آرمی پروفیشنل نیوی جو بھی ہو ہی وہ ایسا نہیں کرے گی وہ اگر کسی شپ کو اس طریقے سے بچا رہی ہے تو اس میں جو کرو میمبرز ہیں اس کا تعلق کسی بھی کنٹری سے وہ ان کو بھی بچائیں گے لیکن بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان کی ایفیشنسی کا پتہ چلتا ہے بہادری کا پتہ چلتا ہے بھائی کمال کی بات ہے اور پاکستان کی طرف سے ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا گیا ملہب تھینکیو بھی نہیں بولا پاکستان نے اس کی اوپر بھی کوئی جو ہے بھار آ جائے گا کوئی مسئلے پڑ جائیں گے کوئی کیا ہو جائے گا سمجھ سے بھار بات ہے فوری طور پر جو ہے وہ تھینکیو بولنا چاہیے کہ جنا باپ نے جو ہے وہاں پر پاکستانی کرو میمبرز کو بچایا ہے جو ہوسٹیج بنا لیے گئے تھے ان کو چھڑایا ہے انڈیا نیوی نے پاکستانی نوجوانوں کو اس کے اوپر تو بڑا تھینکیو بولتا ہے بلکہ ہونا ہی چاہیے کہ تھوڑی وہ کوئی اور بھی آگے بڑھ کے کوئی باتچین بھی کرنے کی کوشش کرنے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس شپ پر پاکستانی کرو میمبر موجود ہیں تو فوری طور پر ان کو سیف کیا جاتا ہے ان کو بچایا جاتا ہے اور انڈیا کی طرف سے جو ہے انڈیا نیوی کی طرف سے پاکستانی کرو میمبرز کو نائنٹین پاکستانیز کو سیف کیا گیا تو دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں حیرانی کی یہ بہت خوشی کی خبر ہے حیرانی کی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو چلتا ہے نا کہ دشمن ملک دشمنی فلان ٹین تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بڑا ہی اچھا جیسٹر ہے کمال کا جیسٹر ہے انڈیا کی طرف سے انڈیا نیوی کی طرف سے اور یہ بھی کہ انڈیا نیوی کی ایفیشنسی اور بہادری کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آئین ایس سمیتر ہے اور انڈیا نیوی کی طرف سے 36 آرز میں یہ سیکنڈ ریسکیو میشن ہے ہے تو ہمارا دشمن ہے لیکن ہمیں دشمن کہیں گے دشمن تو دشمن ہی ہے نا میری بات سونا ہم مسلمان ہیں وہ اور مذہب کے لوگ ہیں چینہ بھی اور مذہب کا لوگ چینہ اور مذہب کا ہے لیکن چینہ کے اندر انسانیت والی بات ہے انسانیت والی بات آپ نے دیکھا انہوں نے مسلمانوں کا کیا حال کیا چائنہ میں ڈالر لیتے ہیں تو سب بھول جائیں گے ڈالر کی بات ہم نہیں کرتے مسلمان جو ہے نا مسلمان چینہ نے ہمارا بہت ساتھ دیا کرزے دیا اور کیا کیا کرزہ تو جب تم مشکل وقت میں ہوتا ہے تم ہوتی ہو تم کو کوئی کرزہ دے تو وہ اچھا نہیں ہوتا سعودی نے بھی دیا ہے وہ تو اس نے بھی دیا ہے دبائی نے بھی دیا ہے وہ تو سب نے دیا ہے الگ کیا کیا ہے چینہ نے چینہ نے بہت سارے ایسی پیک نہیں ہمارا روزگار مہیا ہوگا وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس سب پر بھول جائیں گے نہیں اس کو کیوں بھولیں گے وہ تو اسی جگہ پہ بات کھڑی رہے گی اس کے بعد ایستا ایستا جو بھی اس کے متبادل کرنا ہو ہماری اس کے بارے میں کیا کہیں گے بارے تو ہمارا صاف زہر دشمن ملک ہے کتنی اہمیت بڑھ جائے گی اس کیسے کے بعد بات بنے یا نہ بنے لیکن دشمن دشمن ہی ہے دشمن ہوتا ہے چاہے وہ آپ کی جان بچالے لیکن ہے وہ دشمن ہی ہم تو اس کو اچھا نہیں کہیں گے نا نو ہاں نہیں نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہیں گے انسانیت مر گئی نہیں نہیں انسانیت اپنی جگہ پہ ہے لیکن مسلمانوں کے تو وہ دشمن ہے نا کیا ایسے دشمن ہے یہ بتا دیں ایک مسلمان ہے ایک اور مذہب ہے کیا اس کا فرق نہیں ہے یہ میں وہی تو کہہ رہی ہوں پھر یہ تو چائنہ کا بھی فرق ہے نا جس کو آپ سوت چائنہ نے کس کو نقصان پہچا ہے مسلمانوں کو کب بہت بار پاکستانی مسلمان تھے اور کون تھے اچھا آپ آپ کے لئے صرف مسلمان پاکستانی ہونے چاہیے اور جو مرضی مسلمان ہو دنیا کے جو مسلمان ہیں نا کلمہ کو میں تو ویسے بائی دا وے بات کر رہا ہوں چھوڑے مجھے یہ بتائیں بھارت نے مسلمانوں کو کیا نقصان پہچا یہ بتائیں بھارت نے کیا نقصان بھارت نے ہمارے ساتھ دو جنگیں لڑی ہے بھارے لڑی ہے ہاں تو مسلمان جو ادھر بیٹھے ہیں ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے پھر ان کو ادھر وہ آتے کیوں نہیں ہے یہاں پر ادھر تو یہاں پر کیوں نہیں آنا پسند کرتے ہیں ہم نے تو اسلامی جمہوریہ ہمارا پاکستان ہے ہمارا پاکستان تو مسلمانوں کے تا وہ ادھر کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ ایک ملک میں سو آدمی کے رہنے کے جگہ ہے تو پانچ سو اس کو ادھر بٹھا دے تو آپ کدھر جاؤ گے پاکستان نہیں آتے سعودیہ چلے جائیں وہاں اپنی جو ہے وہاں کا اپنی نیشنالٹی لے لے دوبائی چلے جائیں وہاں کی نیشنالٹی لے لے اے اپنا کام اپنا گھر کوئی بھی نہیں چھوڑتا دیکھیں جہاں ظلم ہوتا نا حضرت علی کا قول آپ کو بھول گیا ظلم نہیں برداشت ہو سکتا پاکستان بھارت کی بات شکریہ دعا کرنا چاہیے ہم نے بھی کئی دفعہ ان کو بچایا کیا وہ شکریہ ادا کرتا ہے شکریہ اسے اللہ کا ادا کرو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو وسیلہ بنا کے بھیجتا ہے بھول گئے آپ نہیں اللہ تعالیٰ میری بات سنو جو لوگ بچ جاتے ہیں نا ان کا دانہ پڑھنی ابھی زمین میں ہوتا ہے موسیقی